اصل مسئلہ یہ ہے جناب سپیکر بات ہوئی لیکن جس قسم کے بات ہوئی ہر پارلمنٹ میں اب کشمیر میں دو باتیں ہیں ایک کشمیریوں کا جو کرپیو ہے انسانی حوالے سے ایک یہ ایک کشمیریوں کا جمعوقف ہے جو روز اول سے پچتر سال سے جو چلا آ رہا ہے لیکن جناب سپیکر انسانی حقوق کیا ان کے کرپیو کے حوالے سے ان کی جو وہاں انہوں نے بند کیا ہوا ہے اس پہ تو ظاہر بات ہے کہ ہر ایک پارلمنٹ نے بات کی ہے لیکن جناب سپیکر ہمارے موقع کشمیروں کا موقع یہ ہر پارلمنٹ نے مسترد کر لیا اور اس مسترد ہونے کے لیے وجوہات ہے جناب سپیکر آپ حکومت اور اپوزوشن اور سب ہاؤس یہ بات کہتے ہیں کہ کشمیر کیونکہ ہمارے بانیوں نے پاکستان کے اور بانی پاکستان محمد علی جنار کا پرمان یہ ہے کہ پاکستان کے شہرک ہیں اور پچھ چھ سال سے اس شہرک پہ ہم سلسل انکار کرتے ہیں کوئی سالسی مالسیت پہ نہیں ہو سکتی ہے کوئی کسی کو ہم اختیار نہیں دیتے ہیں شہرک پہ ہم اختیار نہیں دے سکے جیسے کہ بارت کہتے ہیں ہمارے شہرک ہیں لیکن اب ہمارے موقع دنیا نے اس لئے مسترد کر لیا کہ ہمارے وزیر آزم صاحب ہمارے وزیر خارجہ صاحب جب اقواب متحدہ کے وہاں جا کر کے امریکی کے دورے پہ تو انہوں نے ٹرمپ جو امریکی کے صدر ہیں ان کو اختیار دی دیا اللہو اکبر اللہو اکبر اللہو اکبر اللہو اکبر اشہد وان لا الہ الا اللہ اللہو اشہد وان لا الہ الا اللہ اشہد وان محمد رسول اللہ اللہ اشہد وان محمد رسول اللہ حیعا صلاح حیعا صلاح حیعا صلاح حیعا صلاح حیعا صلاح حیعا صلاح لا الہ الا اللہ جی مولانا عبدالواسی صاحب تو جناب اسپیکر صاحب جب ہم نے اور ہمارے پاکستان کے طرف سے پریزنٹ ٹرمپ کو اختیارات مل گیا سالس ہم نے مقرر اور ہم نے تشلیم کر لیا تو میں وزیر خارجہ صاحب سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر جب پریزنٹ یعنی وہاں انڈیا کے گورنمنٹ نے جو ترمیم کیے ہے اور ترمیم کے بارے میں پریزنٹ ٹرمپ کا بیان آیا کہ پاکستان خام خام اداخلت کرتے ہیں اور پاکستان کوئی حق نہیں رکھتے ہیں کشمری کوئی حق نہیں رکھتے کیونکہ یہ انڈیا کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے اور انہوں نے یعنی ٹرمپ نے ان کو اندرونی مسئلہ کا قرار دیا جب انہوں نے اندرونی مسئلہ قرار دیا اور وہ شخص آپ نے سالس بھی مقرر قیئے تھے تو جناب اس پکر اس کے بعد ہمارے کیس کمزور ہو گئے اسی لیے اسی لیے ہومن رائٹ کونسل میں ہم قرارات پاس کرنے کے جو ہم کوشش کر رہے تھے لیکن ہمیں سولہ اٹھ بھی نہیں مر رہے تھے جناب اس پکر اس لیے ہم نے قرار دات پاس نہ کر سکا لہذا میں وزیر خارجہ صاحب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے سارے باتیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مسئلہ اجاگر تو ہو گیا لیکن کس طرح اجاگر ہو گیا نقصان کے طرف میں رخیل چلا گیا اس حکومت کے دور میں اس لیے کہ پورا دنیا وہ دوست ہمارے دوست ممالک جو پچتر سال سے ہمارے ساتھ رہا تھا کشمیر کے مسئلے پر مسلمان ممالک چینہ جیسے ملکوں نے لیکن وہ اب کہتے ہیں کہ جب تم نے خود اس پر قرار کر دیا اب ہم کیوں انڈیا کے ساتھ پندل لے لیا جائے لہذا اجاگر اگر ہو گیا سالی حقوق جو وہاں کر پی ان کی خلاف دنیا اٹھی ہے لیکن ہمارے موقع اس حوالے سے اور اس وجہ سے مسترد ہو گیا لہذا کشمیر کے کاس کو انہوں نے نقصان پہنچا ہے لہذا اس حکومت کے دور میں کشمیر کاس کو نقصان پہنچا ہے کسی بھی حکومت میں نہیں پہنچا لہذا ہم اس مطالبہ کرتے ہیں کہ سالیسی واپس لے لیا جائے کشمیر کا کیر اسی طرح لڑایا جائے جیسے کہ پچھتر ساتھ سے ورنہ پچھتر کے اندر کوئی بھی اس طرح حکومت نہیں آیا محمد علی جناہ کو کوئی سالیس نہیں مر رہا تھا لیکن جب اب تک ہم سالیس نہیں مان رہے تھے اس وجہ سے کہ ہماری شہرک ہے اب بھی ہم شہرک مانتے ہیں وہ شہرک کی طرح ان کے لئے لڑے ہیں یہ تھوڑے سے ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں پھر بعد میں جواب دیں اچھا جی شاہ محمود قریشی صاحب سپیکر مولانا